بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایگری کلچر انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں محمد تحسین آج کی ہمارے اس ویڈیو کا مقصد کہ گلابی سنڈی کپاس کی فصل کیلئے کتنے نقصان حصابت ہوتی ہے اکثر کسان بھائیوں کا یہی سوال ہے کہ گلابی سنڈی کنٹرول کس طرح کریں اور تاکہ اس کے نقصان سے بچ جا سکے جیسا کہ ماہ سپتمبر چل رہا ہے سبھی فارمز راج جانتے ہیں کہ گلابی سنڈی ماہ سپتمبر میں اس کا پیک ٹائم ہے اسے ضروری ہے کہ اس کا کنٹرول لازمی اور جلدی کریں آج میں آپ کو گلابی سنڈی کے حملہ اور جو فول ہیں وہ فیلڈ میں دکھانے جاؤں گا جیسا کہ میں آپ کے سامنے فیلڈ میں موجود ہوں تو اس پودے پہ ہم دیکھیں گے کچھ فول موجود ہیں جو کہ مدانی نمہ ہو کر بند ہو چکے ہیں تو اس میں گلابی سنڈی موجود ہے گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سی زہریں استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو آگاہ کروں گا جیسا کہ گیما سائی ایلو تھرین ہے جو سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اس کا سپریہ کریں گے دوسرے نمہ پہ کلورینٹرنیلی پرول جو ہے وہ پچاس میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے سپریہ کریں گے تیسرے نمہ پہ ہے سپنٹو رام جو کہ ایک سو بیس میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے سپریہ کریں گے چوتھے نمہ پہ ہے کلورینٹرنیلی پرول پلس بائی فین تھرین جو کہ سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سپریہ کریں گے پانچوے نمہ پہ ہے ٹرائی ازوفاس پلس ڈیلٹا می تھرین جو کہ سات سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے سپریہ کریں گے چھتے نمہ پہ ہے کلورینٹرنیلی پرول پلس لیمڈا سائی ایلو تھرین جو کہ 160 ملیٹر فی اکڑ کے ساب سپریے کریں گے اتنی ساری زہریں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گلابی سنڈی چاہے کوئی بھی انسیکٹ رہو تو اس پہ بار بار ایک ہی سپریے نہیں کی جاتی جیسا کہ ایک ہی انسیکٹ کے لیے بہت سی زہریں موجود ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے گلابی کے لیے آپ کو چھ زہریں بتائی ہیں تو بار بار ایک ہی زہر کا استعمال نہ کریں اگر فرسٹ پہ ہم نے کلورینٹرنیلی پرول کا استعمال کیا تو دوسرے جب سپریے کریں گے اس پہ سپنٹو رام کا سپریے کریں گے اگر سپنٹو رام کا سپریے کر لیا ہے تو تیسر نمبر پہ ہم ٹرائی از افلا فاس پلس ڈیلٹا میتھرین کا سپریے کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ